جاوہ میں پروگرامنگ کے لئے آپ کو اپنے کمپیٹر میں کچھ چیزیں انسٹالل کرنی ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جاوہا ڈیویلپنٹ کٹ جی ڈی کے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہم براوسر میں چاہتے ہیں اور یہاں سرچ بارڈ میں لکھتے ہیں جاوہا جی ڈی کے ڈاؤنلوڈ اور فرسٹ لنک کو ہم کھول لیتے ہیں اب یہاں پر جاوہا پلیٹ فورم جی ڈی کے آپ نے اس جگہ کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن اور 8u66 میں ایکسپٹ کرنا ہے لائسنس ایگریمنٹ کو اور پھر اپنے کمپیوٹر اور آپریٹنگ سسٹم کی سپیسیفیکیشن کے مطابق اس کے اگینس جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے میرا جو کہ ونڈوز ہے اور 64 ہے تو میں نے یہ والی فائل ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اب اس کو رن کرنا ہے نیکسٹ اور اب اسے کچھ ٹائم لگے کا انسٹال ہونے میں اسی طرح جب یہ جے آر ای کا انسٹال کرنے کا کہیں تو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اور اس کو بھی انسٹال ہونے دینا ہے جب یہ انسٹال ہو جائے اب آپ کو اپنے کمپیوٹر میں سیکنڈ چینج کرنا ہے مائی کمپیوٹر اور اس کی پاپٹی اس میں جانا ہے یہاں پر ایڈوانس سسٹم سیٹنگ اس کو کھولنا ہے ایڈوانس کے پینل میں انوارمنٹ ویریبلز اس کو اپن کریں اور یہاں سسٹم ویریبلز کے انڈر پاس کو ڈھونڈیں پاس ایڈیٹ یہاں پر ایک سیمی کولن لگائیں گیا اور اب جہاں پر آپ کا جاوہ انسٹال ہوا ہے اس ٹیریکٹری میں ہم نے جانا ہے میرا چونکہ سی میں ہوا تھا پروگرام فائلز جاوہ جے ڈی کے جے آر ای جے ڈی کے بھی کھولنا ہے آپ نے اور بین کا فولڈر کھول کے یہ جب پاس ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں سیمی کولن کے بعد پیسٹ کر دینا ہے اسی طرح ایک اور سیمی کولن ڈالیں بیکورڈ اور جے آر ای یہاں پر جب بین کا فولڈر ہے اس کا پاس بھی کاپی کریں اور پیسٹ کر دیں اوکے اب یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کی جاوہ میں کوئی فائل کمپائل ہونے لگے گی آپ کے کمپائلر کو پتا ہوگا کہ اس لوکیشن پر جا کے جاوہ کی بارنری فائلز پر کرنی ہے اور پروگرام چلانا ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا آئی ڈی ای ہم نے استعمال کرنا ہے جاوہ میں پروگرامنگ کے لئے جو کہ ایکلپس ہوگا ترکھیں گے